وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزی لاہی کی ملاقات پنجاب میں کانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کی حوالے سے تبادل خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویگن کا آقاس ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار سے صوبائی وزراء کی ملاقات محکموں کے امور کارکردیتی اور سیاسی صورت کے حال پر تبادل خیال اساتیزہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسرز اور لیکچرز اسوسییشن کا چیرنگ پروس پر دھرنا چوتھے روز میں داخل پکتونخواہ کی طرز پر اساتیزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھم کی سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کی کیس میں آہم پیشرف لاہور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ کی ناک کی اڈی ٹوٹ گئی اور جبڑے کو نفصان پہنچا اسما تشدد کیس میں نایا موڑ آئیس نشا میاں بی بی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اعترافی بیان بی بی پر بھی نشا کرنے کا الزام اسما نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کارڈ دو بال کٹنے کے بعد بھی صلاح صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھ ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لایا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے بان کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر موڑ دیا متاثرہ خاتون اسما نے جوڈیشنل میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کلم بند کروا دیا بیان کی کاپی لاہور نیوز پر سر موڑواتے ہی آلے پڑ گئے وزیراعلا کا شنافتی کار لے کر ویل چیئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچکاسر گنگارہ مسپطال کی دو ویل چیئر چوری ہو گئے وزیراعلا کا میں اسپطال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بینائی ایم ایس ڈراغ اینڈ کنٹرولر کی محتلی اور سی ای ای او کو وارننگ بھی بیکار ثابت اسپطال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں مشینے بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کے ایمرجنسی میں مریضوں کو سو فیصل مفتدویات ملنے لگیں ویل چیئر چنافتی کارڈ کے بغیر مل رہی ہے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا نمائشی دوروں کی بجائے عملی قدامات کی ضرورت دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوا رہے ہیں ہم سے آج رات کو بھی مریض پرچی دیا انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے ہیں میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہوسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا خواہدہ ہے کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں عدویات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی بھیٹوں سٹی سکین نہیں کیا جارہا مریضوں کی دوہائی بولے وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوہ تیس سال سے لگا گھن ملکہ صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام اسپتال انتظامیاں کو بجٹ دینا ہے سہولتیں مریضوں تک پہنچانا اسپتال انتظامیاں کا کام ہے وزیراعلا کے میوہ اسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات قریدنے کی شکایت کی عدویات کی فرامی یقینی بنانا فارماسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہم بطاہ ٹیم اسپتالوں کی بہتری کل کے کام کر رہے ہیں صبح آئی وزیراعلا کو بہت ٹاف ٹارگٹ ملا ہے دعاہ کامیابی ملے مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایت سننے کے لئے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرگی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیراعظم علی محمد خان کی لاہور نے اس سے گفتگو ڈی سی آفیس میں وزیراعظم شکایت سیل کے حوالے سے جلاس کی بھی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں منجاب حکومت کا نائب عدالت کو ٹاکر نیاز بیک منتقل کرنے پر غور وزیراعلا کی جرسدارت انتظامی اور پورے سبسران کا ہم اجلا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی اوز مشترکہ کھلی کے چہریاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظرانی چاہیے پالیسیاں کافی نہیں عمل درامہ یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سیفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے سابق وزیراعظم کاشری میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تیبی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کے سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں بعد علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ادایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بڑھنے کے وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا معالجین نے ثابق وزیراعظم کی صحت، کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز آج بھی شریف میڈیکل سٹی میں تبی معاینہ کریں گے مریم نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے آرزے میں مبتلا ہے دو ہزار ایک اور دو ہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹری ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دو بار اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رخ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بھی بن سکے کوئی اتمی نتیجہ سامنے نہ آسکا پانچویں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد دے گی رینما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زید اسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا معاطلی کے لیہ پیل پر سماعت حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہے عدالت سزا معاطل کر کے زمان منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی استعدا اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عوضے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا صوبائی وزیر طلال سمسان بخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین موہم کے تحت الہمراہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضرور گیات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی اوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوان بک کا فلیٹیز آرٹیل میں تقریب سے خطر حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک آثورٹی بل ایوان نے وزیراعلا کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسمبلی سے چودہ مارش کو منظور کیا گیا تھا احال گورنر پنجاب کی منظوری کے لیے نہیں بھی جوایا گیا نولی کی آپ پاک آثورٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی تنگی تالہ توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد مورسائکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں مورسائکلیں چوری چوروں نے دکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر مورسائکلیں چورا لی پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم نوہ کورٹ پولیس نے کارروائی کر کے منشیات فروش بشارت گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم سے ایک کلو اٹھاون گرام چورس برامت کر کے کارروائی کا آفاز کر دیا شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس خوفی آئیداروں کا سمن آباد اور وادد کالونی میں مشترکہ سرچ اوپریشن بینامی اکاؤنٹس کے موضوع پر لاہار چیمبر میں سیمینار کمیشنر ایف بی آر یاسمین فاطمہ کی خصوصی شرکر بینامی اکاؤنٹس کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سے فتا نقشہ منظوری کے نام پر ال ڈی اے افسران پر رشوت لینے کا الزام موضوع جلیانا کے رہائشوں کا ال ڈی اے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ٹائٹ جلا کر روڈ بلوک کی رکھی پیسے لینے کے باوجود ال ڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین بیس سپریٹیننٹ جیل کو ڈپٹی سپریٹیننٹ کی عدے پر ترقی دی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی، محمد ناصر، محمد ارشد، علی رزا، سپریٹین رزا، آسد کامران، خوازی محمد کمر اور دیگر شامل استعمال شدہ موبائل فان کے تاجروں کی سنی گئی موبائل فان اسوسیشن کے وزیر مملکت برائے ریبنیو سے مذاکرات کامیار پیڈ موبائل پر ڈیو ٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمد کی گفتور ڈیفنس فیز سکس میں ہوپ اپ لیفت فانڈیشن کی زیر ہے تمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑھوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا لیکچن علامہ اقبال میڈیکل کالیج کا سترمہ کانووکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگری ہیں جبکہ بیس طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا گورنٹ پنجاب چودری محمد سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت گول میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فانڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انام کا بھی اعلان بولے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فالح کے لیے کام کرنا ہی لیڈروں کی نشان نہیں ہے کور ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کے ایوارڈ سے نوازا گیا کور کمانر لاہور لیفٹین ان جینرل ماجد احسان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تائیس افسران کو تمغہ امتیاز آر تالیس کو تمغہ ملٹری پندرہ سوژرز کو تمغہ بسالس سے نوازا گیا معروف گلوکار اتااللہ خانیسہ کھیلوی کمر کی تکلیف کے باعث نیجی اسپتال میں زیر علاج اتااللہ خانیسہ کھیلوی پانچ روز تک اسپتال میں زیر علاج رہیں گے گزشتہ روز ڈیفینس کے علاقے میں میہ اسپتال میں ان کے ٹیس بھی لیئیٹ ہے بلوکار آتف اسلم کا آلیا سارا کی ہمرا ایس او ایس ویلیج کا دورہ آتف اسلم اور ان کی آلیا نے بچوں میں تہائر تقسیم کی امرا کرکر ٹارنمنٹ میں فیمل ریپورٹرز کا بھی شاندار مقابلہ ویمن اے اور ویمن بی کی ٹیموں کے درمیان جوڑ پڑا گوانر پنزاب کی ایلیا پروین سرور کی بطور میں مانے خصوصی شرکت بیگم پروین سرور نے شاٹ کھیل کر میچ کا آغاز کیا ویمن اے ٹیم فاتح پبلک نیوز کی آئیشہ اقبال کو پلیئر آف ڈی میچ ایوارڈ سے نوازا گیا لڑکیوں کو کھیلتا دیکھ کر خود بھی کھیلنے کا دل کر رہا ہے بیگم پروین سرور جیلانی پارک خوشت نمار پھولوں سے محک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جیلانی پارک چلیے سو سے زائد اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلیٹ رزا ناظری نے فیتہ کارٹ کر نمائش کا افتتح کیا چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی اور ڈی جی فیصل زہور بھی ہمرا ایرانی کانسلیٹ کو گالف کار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کروایا گیا نمائش سات روز جاری رہے گی اور حضرت مادولالہ حسین کے چار سو اکتیس میں سالانہ ارس کی تیگیاریاں شکروج پر دربار اور ملحقہ ایمارتوں کی تزہین اور عرائش خوشنما لائٹنگ سے سجا دیا گیا ارس کی تقریبات کا آغاز تیس وانش سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمن چند کی دربار پر آزری چادر چڑھائی وائز شیرمن واسا شیخ امتیاض محمود قابی دربار کا دورہ واسا امرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ادایات